اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ گمید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی جن ویڈیو کب آئے گی ویڈیو کب آئے گی تو ویڈیو اس لیے لیٹ ہوگی کیونکہ میں نے پرسوں بھی ایک ویڈیو بنائی تھی ایجیس کے حوالے سے لیکن وہ میں نے گھر جا کے دیکھی تو وہ تھوڑی لمبی بھی ہوگی تھوڑا تھوڑی بورنگ لگوی تھی تو بورنگ کونٹینٹ تو ہم نے اپلوڈ کرنا ہی نہیں ہے چاہے تھوڑی گیر ہو جائے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج دوبارہ ویڈیو بناتے ہیں ایجیس کے حوالے سے تو آج ہم جو بات کریں گے ایجیس کے حوالے سے ان میں ہم کن ٹاپکس کو کور کریں گے وہ یہ ہوں گے کہ ایجیس بسیکلی ہے کیا چیز ایجیس کو کیسے ڈرائیو کرتے ہیں ایجیس کے ساتھ کیا چیزیں ہم نے نہیں کرنی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایجیس بسیکلی ہے کیا چیز ایجیس کا گیر باکس ایک مینور گاڑی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں ایک الیکٹرک موٹر لگائی گئی ہے اور ایک ہیڈالک پمپ لگایا گیا ہے اور گاڑی میں ایک سپیڈ سنسر لگایا گیا جو گاڑی کی سپیڈ کو جج کر کے گیر شفٹ کرتا ہے اور وہ موٹر کلچ کا کام کرتی ہے آپ کو کلچ دبانا نہیں پڑتا آپ ایجیس کو چلانے کے بیسیکلی دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک وہی ٹریڈیشنل طریقہ ہے جو ایک نارمل آٹومیٹک گاڑی کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ ایکسلیٹر پر پہنک رکھی رکھیں جون جو آپ کی گاڑی کی سپیڈ انکریز ہوگی آرپیم بڑھتا ہے تاکہ گیر شفٹ ہوتے جائیں گے لیکن اگر آپ ایجیس کو اس طریقے سے چلاتے ہیں تو آپ کو گیر شفٹنگ میں لیگ محسوس ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ گاڑی بہت زیادہ شور کر رہی ہے اور گاڑی گیر شفٹ نہیں کر رہی تو اس کے لیے جو ریکمانڈڈ طریقہ ہے سیزوکی کی جانب سے یا کسی بھی ایجیس ٹیکنالوجی بنانے والی گاڑی کی جانب سے وہ یہ ہے کہ آپ اس گاڑی کو ٹیپ کر کے چلائیں ایکسلیٹر کو ٹیپ کر کے چلائیں تو ٹیپ کر کے چلانے کا طریقہ پہلے میں آپ کو اوریلی سمجھا رہتا ہوں بعد میں میں آپ کو پیکٹیکلی کر کے بھی دکھاتا ہوں تو ایسا ہے کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے آپ نے جب گاڑی ڈی میں ڈالی اور آپ کی گاڑی پہلے گیر میں ہوگی تو آپ جو ہی گاڑی چلائیں گے جب آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ گیر شفٹ کرنا چاہیے تو آپ ایکسلیٹر سے ہلکا سا پاؤں اٹھا کے دوبارہ ایکسلیٹر پر رکھ دیں گے اور وہ جو سپیڈ سنسر ہے گاڑی کا وہ جو ایک موٹر ہے اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو گیر شفٹ بہت سموث ہوگا اور گاڑی میں آپ کو جھٹکا بھی فیل نہیں ہوگا اور گاڑی بہت زیادہ ارپی ایم پہ بھی نہیں جائے گی اس سے آپ کی فیول کنزمشن بھی بہتر ہوگی تو ابھی میں آپ کو پیکٹیکلی کر کے بتاتا ہوں کہ گاڑی کو ٹیپ کر کے ایکسلیٹر کو ٹیپ کر کے گیر کیسے چینج کرنا ہے تو ایجیس گاڑی کو بیسیکلی سٹارٹ کیسے کرنا ہے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں آپ کی گاڑی نیوٹل میں ہونی چاہیے یعنی کہ این میں ہونی چاہیے اور اگر آپ صبح صبح گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں اور گاڑی تھنڈی ہے تو یہاں پہ ایک بلو کلر کا آئیکن بنائے گا یہ وہاں جو ابھی ریڈ ہوا ہے تو یہ بیسیکلی ہیٹ گیج ہے اگر یہ بلو ہے تو مطلب ابھی گاڑی آپ کی تھنڈی ہے تو آپ اگر گرمیوں میں گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں تو کلیلی گاڑی سٹارٹ کرتے ہی گاڑی کا ایسی مت آن کیا کریں گاڑی کا ایسی بند رکھا کریں اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کر کے آپ لازمی نہیں ہے گاڑی کو کھڑے رہ کے گرم کریں تھوڑا سا سلو سپیڈ میں آپ موو کر سکتے ہیں اور جو ہی یہ گیج آپ کی چلی جائے بلو والی جو ہیٹ گیج ہے تو آپ اپنا ایسی آن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک چھے سو ساٹھ سیسی گاڑی ہے تو آپ نے ایک تھنڈی گاڑی پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا تو آپ شروع کرتے ہیں کہ ایسی گاڑی کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے اور ایسی گاڑی کو چلانا کیسے ہے تو بیسیکلی آپ سوچ آن کریں گے تو ابھی یہ ڈی میں تھی نہیں اس کو ان میں ہونا چاہیے یہ نیوٹل میں یہ گاڑی ہے اب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے ساتھ میں بریک پیٹل لازمی پرس کرنا ہے اور آپ نے اس کو ان میں ہی رکھنا ہے ریورس اور ڈی میں یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی بریک پیٹل کو پرس کیا گاڑی کو سٹارٹ کیا گاڑی سٹارٹ ہوگی اب آپ نے گاڑی کو ڈی میں ڈالا اور گاڑی چلانا شروع کر دی یہ ہماری گاڑی سٹارٹ ہے گاڑی فرسٹ کیر میں اب ہم گاڑی کو روڈ پہ چلاتے ہیں یہ ہم نے چلاتے ہیں اب مجھے گیر شفٹ کرنا ہے میں ٹیپ کروں گا یہ گیر شفٹ ہو گیا یہ ٹیپ کیا یہ تھرڈ گیر یہ ایکسلیٹر کو دوبارہ ٹیپ کیا یہ فورت گیر اب جب بھی میں اپٹیمیم سپیڈ پہ جاؤں گا ارپی ایم پہ جاؤں گا اور یہ ٹیپ کروں گا یہ فائف گیر یہ ہے ٹیپ کر کے گاڑی کو چلانے کا دیکھا آپ نے میٹر پہ تو گیر شفٹ ہوتے دیکھیں میں آپ کو پہنگ سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کتنا پریس کریں گے یہ تو گیر شفٹ ہو گا تو ابھی آپ نے میرے پہنگ کی موومنٹ نوٹ کرنی ہے جب میں گیر شفٹ کروں گا یہ سیکنڈ گیر لگ گیا یہ تھرڈ لگ گیا یہ فورت اور یہ فیفت تو یہ تھی پہنگ کی موومنٹ کہ آپ نے گیر کیسے شفٹ کرنا ہے ٹیپ کر کے آپ نے ہمیشہ یہی طریقہ استعمال کرنا ہے گاڑی کا گیر شفٹ کرنے کے لیے کئی دفعہ ایسے ہوگا جیسے آپ اس روڈ میں تھوڑی سے اتر آئی ہے تو آپ کا فرس سے سیکنڈ گیر بہت جلدی شفٹ ہوتے گا ہو سکتا ہے آپ کو ٹیپ کرنے کے ضرورت بھی نہ پڑے لیکن موسٹ آف سو ٹائم میں ایسا ہوگا کہ جب گاڑی ایسے تھوڑی آپ چڑھائی آگئی ہے تو گاڑی گیر شفٹ کرنے میں آپ کو تھوڑا سا دکھت ہوگی تو ایسے صورت میں آپ نے ٹیپ کر کے گیر کا شفٹ کرنا ہے اس سے گاڑی کو آپ نے بہت زیادہ ہائی آرپی ایم پہ نہیں جانے دینا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی فیو لیولیج بہت پہتر ہو جائے گی جو گلہ کرتے ہیں لوگ کے ایسے گاڑی کا جرک بہت زیادہ ہے ایک شفٹنگ پہ دوران وہ بھی آپ کو کم محسوس ہوگا جرک بہت ریزنیبل ہے آبیسلی مینول گیر باکس ہے تو شفٹ ہوتے ہوئے ایک معمولی ہی سا آپ کو چھٹکا فیل ہوتا ہے جو میرے خیال سے صرف تب تک ہوتا ہے جب تک آپ کا ایکسپیئنس نہیں ہو جاتا تو ابھی میں بات کروں گا کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی جیسے کہ ابھی میری گاڑی فورت گیر میں ہے یہ فیفت میں شفٹ ہوگی اور اگر میں اچانک سے ابھی فیفٹی سکٹی کے سپیل پر گاڑی جا رہی ہے اور اچانک سے کوئی میرے پاس اور آلٹو والا گزر ہے میرا موڈ بنے کہ نہیں یہاں سے میں نے گاڑی کو اٹھانا ہے گاڑی کو بوشٹ کرنے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ ایکسپیلیٹر کو سڈنلی پوشٹ کرنے یعنی کہ فورت سے پوشٹ کرنے تو گاڑی سینس کر لے گی کہ آپ ابھی گاڑی کو بوشٹ کرنا چاہتے ہیں گاڑی کو آپ چھوٹے گیر میں اٹھانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں فورت گیر میں تو گاڑی اٹھے گی نہیں اب میں اس گاڑی کو آپ کو یہیں سے فورت یا تھرڈ گیر میں لانا چاہتا ہوں پہ اس کے بوشٹ کرنے کے لیے تو اس کے لیے میں نے ایکسپیلیٹر کو زور سے پوشٹ کرنے میری فورس جو میں ایکسپیلیٹر میں اپلائی کروں گا اس سے یہ گاڑی جج کرے گی کہ میں کون سے گیر میں شفٹ کرنا چاہتا ہوں اور کتنی بوشٹ کرنا چاہتا ہوں تو گاڑی فورت گیر میں آ دے گی یا تھرڈ گیر میں آ دے گی تو ابھی میں گاڑی کو فورت گیر میں لانا چاہتا ہوں تو میں گاڑی کو اچانک سے پوشٹ کروں گا یہ دیکھیں گاڑی نے فورن کوئی لیک نہیں کوئی کسی قسم کا نہیں اور گاڑی نے فورت میں شفٹ کر لیا تھا اور یہ شفٹ میں آگی دوبارہ تو یہ طریقہ ہے گاڑی کو بوشٹ کرنے کا گاڑی کو میں تھرڈ گیر میں بوشٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو زیادہ زور سے پیٹل کو دباؤں گا ابھی میں آپ کو وہ بگا کے دکھاتا ہوں یہ چیک کریں تو آپ کے پاؤں کی موومنٹ اور جو پیٹل پہ آپ پریشر اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ کی گاڑی کو بتائے گا کہ آپ گاڑی کو کس طرح جانا چاہتے ہیں آپ گاڑی کو پش کرنا جا رہے ہیں آپ فورت گیر میں گاڑی کو پش کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ تھرڈ گیر میں گاڑی کو پش کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو گاڑی چلاتے چلاتے جو شارج تک بھی کہ گاڑی کو ابھی بس ایکسلیڈریٹ کرنا ہے اور بیسلی کبھی کبھی ضرورت کرنے کا پڑتی بھی ہے ابھی آپ کسی ٹرک وغیرہ کو اوورٹیک کر رہے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہے بیسیکلی طریقہ گاڑی کو پش کرنے کا اب کیونکہ اس گاڑی کا جو گیر باکس ہے وہ میانویل گاڑی کی طرح ہے تو اس میں میانویل موڈ بھی دیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میانویل پلاس میانویل مائنس اور ابھی آپ میانویل میں گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے چلائیں گے آپ نے گاڑی کو دی میں شفٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے لیفٹ پوشٹ کر دینا ہے گاڑی کو تو آپ کی گاڑی میانویل موڈ میں چلی جائے گی اور میٹر پر آپ کو شو بھی ہو دے گا کہ ون ایم یعنی کہ گاڑی فرسٹ گیر میں ہے میانویل موڈ میں ابھی آپ نے گاڑی کو اگر میانویل موڈ میں چلانا ہے آپ گاڑی کو فرسٹ گیر میں چلائیں گے اور جو ہی آپ کو موڈ ہوا گئے شفٹ کرنا ہے لیور پر نیچے پریس کریں گے سیکنڈ گیر تھرڈ گیر فورت گیر فیفت گیر تو یہ ہے میانویل موڈ گاڑی کا اب گاڑی میانویل موڈ میں اگر آپ نے گیر ڈاؤن شیفٹ کرنا ہے تو آپ نے لیور کو اوپر کی طرف دبانا ہے یہ فورت گیر لگیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے رسٹ کرنا ہے گاڑی تھرڈ گیر میں آ جائے گی اسی طرح آپ فرسٹ گیر میں بھی آ سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے میانویل موڈ کو چلانے کا تو میانویل موڈ سے واپس ڈرائیو موڈ میں ہی آنے کے لیے آپ نے چلتی گاڑی بھی بے شک اس کو رائیٹ پوش کرنا ہے تو گاڑی واپس سے آپ کی آٹومیٹک موڈ میں آ جائے گی اور یہ گاڑی دیکھیں ڈرائیو میں آ گئی ہے مطبع آپ گاڑی کو آٹومیٹک طریقے سے چلا رہے ہیں اور گاڑی فورت گیر میں جا رہی ہے تو آپ اگر یہاں ہی سے میانویل میں جائیں گے تو آپ کی گاڑی میانویل موڈ میں جس گیر میں آپ ہوں گے تو اسی میں چلی جائے گی ابھی گاڑی فیفت پہ میں نے شفٹ کیا تو گاڑی فیفت گیر میں مانویل میں چلی گیا میں فیفت سے واپس ڈرائیو میں آ ہوں تو یہ گاڑی ڈرائیو میں فیفت گیر میں آ گئی ہے تو اس کے دوران آپ کو کوئی جڑکہ محسوس نہیں ہوگا آپ اس کو جب چاہیں یوز گا سکتے ہیں اب اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ گاڑی اتنی پاورفل ہے کہ ہلی ارجل میں یا جی مری نتھیا گلی یا یوبیا وغیرہ میں چلی جائے تو یہ بالکل گاڑی جا سکتی ہے لیکن یہ گاڑی ان روڈ کنڈیشنز کے لیے بنائی نہیں گئی جا ضرور سکتی ہے اتنی آپٹی مم پاور اس میں ضرور ہے اور لوگ اس سے آگے بھی معلوم جبہ تک لے کے گئے ہیں اس کو یہ جگہ جاتی ہے تو ہلی ارجل میں ڈرائیو کیسے کرنا ہے وہ بسیکلی ایک بہت امپورٹنٹ کسٹن ہے تو بہت زیادہ ریکومنڈ کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ آپ اس کو ہلی ارجل میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی آپ کو گئر میں کسی قسم کا لیگ فیل نہیں ہوتا اب اس گاڑی میں ارجل میں ہلی ارجل میں ڈرائیو کرتے ہوئے گئر شفٹنگ بہت سموت ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو اپ شفٹ میں گاڑی کو جب اپ شفٹ کرنا ہے گاڑی کرے گی لیکن آپ اگر ایسی ارجل میں ہے کہ جہاں پہ اچانک سے سلوپ بڑھ جاتا ہے اچانک سے چڑھائی بڑھ جاتی ہے اچانک سے کم ہو جاتی ہے تو جب یہ گاڑی تھرڈ گئر میں جا رہی ہے اور اچانک سے گاڑی کو چڑھائی تھوڑی دکت محسوس ہو رہی ہے مشکل محسوس ہو رہی ہے تو گاڑی جب اچانک سے فسٹ گئر میں آئے گی تو وہ بہت ویڈ قسم کا ایک جھٹکہ لیتی ہے یہ اس میں بیماری ہے میں ایک اس سے پریشان ہوتا ہوں کہ اگر آپ سیدھی روڈ پہ جا رہے ہیں اور اچانک سے چڑھائی آتی ہے اور آپ تھرڈ گئر میں جا رہے ہیں اور اچانک سے گاڑی کو چڑھائی نہیں چڑھائی تو میں تھرڈ گئر میں نہیں چاڑھ سکتی تو میرے فسٹ گئر میں آنا چاہیے تو یہ فسٹ گئر میں جب آتی ہے تو یہ بہت برا قسم گئے کوئی جرک فیل ہوتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اب جب ونس این اپ بلو مون تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹی موٹیٹر چڑھائی آج ہے تو ایسا لائک آپ کو بلکل تنگ نہیں کرتا کیونکہ آپ پہلے سے اویر ہوتے ہیں کہ چڑھائی آ رہی ہو تو آپ گاڑی کو تھرسلو کرتے ہیں گاڑی آٹومیٹیکلی ایک چھوٹے گئر میں آجاتی ہے لیکن اگر آپ ایک چڑھائی والے ایریا میں ایک ہیلی ایریا میں ٹراول کر رہے ہیں تو گاڑی جب ایسے بار بار ڈاؤن شفٹ کرے گی تو آپ کو ویڈ لگے گا تو بہتر ہی ہے کہ گاڑی کو مینول موڈ میں چلائیں اس سے آپ کو گاڑی کی پاور میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور گیرز کا سارا کنٹرول بھی آپ کے پاس ہوگا اور گاڑی کو زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوگی ایک اور کوئیسٹن جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پارکنگ گیر کیوں نہیں دیا گا وہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ کیونکہ مینول گاڑیوں میں پارکنگ گیر نہیں ہوتا تو یہ کیونکہ ایک مینول گیر باکس والی گاڑی تو اس میں پارکنگ گیر نہیں ہے اگر آپ نے اس کو پارک کرنا ہے اور آپ کو ڈر آگے کہیں میری ہینڈ بیرگ کیا چڑھائی وگر آپ پہ فیل نہ ہو جائے گاڑی کھڑوں تو وہ آپ سے پہ گاڑی نہ ملے تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ گاڑی کو کسی بھی گیر میں کھڑا کر سکتے ہیں اگر آپ نے گاڑی کو ابھی کسی چڑھائی پہ یا کسی بھی جگہ پارک کرنا ہے تو آپ کسی بھی گیر میں گاڑی کو انگیج کر کے کھڑا کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی سیف کھڑی ہوگی گاڑی میری کا گیر انگیج ہو جائے گا تو یہ پارکنگ گیر اس لیے نے دیا گیا کیونکہ ایک مینول گاڑی ہے اس میں پارکنگ گیر کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو کسی بھی گیر میں انگیج کر کے گاڑی کو کھڑا کر سکتے ہیں اب میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو آپ نے اپنی ای جی ای اس گاڑی کے ساتھ نہیں کرنی آٹومیٹک گاڑی کے ساتھ بھی نہیں کرتے لیکن آپ نے سپیشلی اس گاڑی کے ساتھ نہیں کرنی یہ اس گاڑی کے لیے زہرے قاتل ہوں گی اس کے کلچ کے لیے زہرے قاتل ہوں گی اس کے ای جی ایس باکس کے لیے زہرے قاتل ہوں گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا نہیں کرنا اگر آپ بڑے گیر میں چل رہے ہیں فیفت میں چل رہے ہیں یا فورس میں چل رہے ہیں تو آپ نے گاڑی کو اس طرح بلکل سلو سپیڈ میں نہیں چلانا اگر آپ نے گاڑی کو سلو سپیڈ میں چلانا ہے تو آپ نے گاڑی کو چھوٹے گیر میں شفٹ کر لینا ہے یہ نہیں کہ آپ نے گاڑی کو جلدی جلدی 40 رپیم پر 3 یا 4 رپیم پر جا کے شفٹ کر لیا اور پھر پانچویں گیر میں بلکل آہستہ 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 چلانا شروع کر دیا یہ گاڑی کی ایج اس کو بہت نقصان من جائے گا یہ آپ نے نہیں کرنا اور دوسری چیز جو آپ نے نہیں کرنی دوسری چیز جو آپ اس نے اس گاڑی کے ساتھ نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ اس گاڑی میں ایک فنکشن دیا گیا جس کو کہتے ہیں کریپنگ فنکشن یعنی کہ ابھی آپ نے گاڑی کو دی میں شفٹ کیا تو آپ جویں بریک سے پونٹ آہیں گے تو گاڑی آہستہ آہستہ رینگنا شروع کر دی گی یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کریپنگ فنکشن تو ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب گاڑی کو کسی ہری ہلی ہریہ میں لے کے جاتے ہیں اور ہمیں ایک دو سیکنڈ کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے تو ہم بریک بائٹل پریس کر کے رکھنے کے بجائے یا ہینڈ بریک کھینچنے کے بجائے کئی لوگوں کی بہت زیادہ لوگ یہ نہیں کرتے کم ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کریپنگ فنکشن کو یوز کرتے ہیں کہ گاڑی کو اس ہلی ایریا میں یا اس چڑھائی پہ روک کر رکھنے کے لیے پیچھے نہ جائے گاڑی تو آپ نے جب بھی ہلی ایریا میں جانا ہے یا کہیں بھی چڑھائی پہ گاڑی کو روک کر رکھنے تو آپ کاریلی ہینڈ بریک اور بریک کا استعمال کریں اس سکریپنگ فنکشن کا استعمال نہ کریں کہ گاڑی اوپر کی طرف زور لگاتی رہے تو وہ آپ کی گاڑی کے گیر کا ستیہ ناز کر دے گی گرچ کا ستیہ ناز کر دے گی اور تیسری چیز جو آپ نے اس گاڑی کے ساتھ نہیں کرنی وہ جی ہے کہ آپ نے اس گاڑی کے جو گیر ہیں وہ آپ نے دی سے ریورس یا ریورس سے آپ نے دوبار درائیو موڈ میں چلتی ہی گاڑی کے گیر شفٹ نہیں کرنے مطلب تھوڑی سی بھی آپ کے گاڑی اگر آپ کسی جگہ آپ کے گاڑی کو ٹرن لے رہے ہیں اور آپ ترک 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 گاڑی کے گیر شفٹ کر رہے ہیں تو اس سے گاڑی کے گیر کو بہت نقصان ہوگا گاڑی کو مکمل طور پر رکنے دن ہے میں آپ کو ایک ڈیمو بھی دکھا دوں گا چک رہنے کے لیے کہ آپ نے کیسے گاڑی کے گیر شفٹ کرنے ہیں آپ اسے سب چانتے ہیں لیکن ہم مہنول گاڑیوں کے علیے بھی ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم گاڑی کو رکنے سے پہلے یہ ایسے ڈی میں اور ریورس میں رکان شکر کرتے ہیں یہ مہنول گاڑی میں سوٹیبل ہوتا ہے لیکن اس طرح جو آپ کی ایڈیس کی موٹر بغیرہ ہے یہ چیزیں اس کی بہت افیکٹ ہوتے ہیں کلچ وغیرہ افیکٹ ہوتا ہے مطلب ہی گاڑی رکی ہے تو آپ اس کو آر میں شفٹ کریں ڈی میں شفٹ کریں کوئی پرابلم نہیں دس طفل کریں لیکن آپ گاڑی آہستہ آہستہ میں گاڑی کو ڈی میں ڈالتا ہوں اور یہاں سے میں رباس کرنا اور گاڑی کو رکنا سے پہلے یہ آر میں گئی گاڑی یہ ہم نے نہیں کرنا یہ گاڑی کو بہت نقصان بن چاہے گی ڈیمو کر کے دکھایا ہے میں اپنی گاڑی کو بچھتے ہیں رہاست کر لو اب جو آخری چیز آپ نے اس گاڑی کے ساتھ نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سگنل پر رک رہے ہیں جیسے کہ ابھی سمجھنے میں سگنل پر رکھا ہوں اور میں نے سال اپنا بریک پیڈل پریس کیا گاڑی ڈی میں ڈالی بھی ہے اور یہ میں ہینڈ پر کھچی بھی ہے یہ آپ نے نہیں کرنا اگر آپ نے سگنل پر زیادہ در رکنا ہے تو آپ کانیلی گاڑی کو نیوٹل پر ڈال لیں اور پھر اس کے بعد ہینڈ بریک کھانٹ لیں یا پاؤں والی بریک دبا لیں اگر آپ گاڑی کو ڈی میں ڈال کر رکھیں گے تو آپ کی گاڑی زور لگا رہی ہے اب جو میں بریک سے پاؤں اٹھاؤں گا تو گاڑی موو کرنا شروع کر دے گی مطلب گاڑی زور لگا رہی ہے آپ نے اس کو زبردستی روکا ہوئے تو اس سے آپ کی ٹرانسمیشن پر ہو اور آپ کی جو گاڑی کا انجن ہے اور گاڑی کی جو فی لیول جیس پر بہت فرق پڑے گا کیونکہ گاڑی تو زور لگا رہی ہے آپ اس کو زبردستی روک کرنے دے رہے ہیں تو اگر آپ نے سگنل پر دس پندرہ یا بیس سیکنڈ جیسے زیادہ رکنا ہے تو کانیلی تھوڑی سے تکلیف کر لیا کریں گاڑی کو ڈی میں نہ رکھا کریں گاڑی کو نیوٹل میں رکھ کے گاڑی کو ہینڈ بریک ہینڈ لیا کریں چلایا ہوا ہے میں نے اس پر ریسرچ کی ہوئی ہے تو مجھے کافی چیزیں جو سمجھ آئی ہیں وہ میں نے ایکسپریئنس آپ سے سیر کیا ہے میری کسی چیز سے اگر آپ کو اعتراض ہے تو مجھے بھی لازمی بتایا کریں میں بھی ابھی سیکھ رہوں میں نے بھی اس گاڑی کو بھی دو ہزار کلو میٹر چلایا ہے لیکن امید ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں مجھ سے سیکھنے کو ملی ہوں گی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا خیار رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ جو گلہ کرتے ہیں کہ ساٹھ ہزار کلو میٹر کے بعد لوگوں کی ایجی ایس ٹانسمیشن فار ہو گئی وہ نہیں ہوگا آبیسٹی اس گاڑی کو چلانے کا طریقہ کچھ لوگوں کو نہیں پتا تھا آپ پارک ویلز کی آنرز کو جانتے ہیں وہ انہوں نے جب پہلے دفاع ایجی ایس چلائی تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ شاید یہ گاڑی یہ تو کوئی فضول سوی تیکنالوجی ہے لیکن بعد میں جب انہوں نے سچ کی تو انہیں پتا چلا یہ تو ایسے ٹیپ کر کے اس کا گئر شفٹ کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے خود کہا کہ نہیں یہ بھائی یہ بہت سموث ہے اور اس میں کسی قسم کا لیگ نہیں فیل ہوتا تو اس کو سیکھنا ہے اگر آپ نہیں سیکھیں گے اور وہ غلطیاں کریں گے جو ان لوگوں نے کی ہیں جنہوں نے نئی نئی گاڑ گا لی تھی تو آپ کی ٹرسمیشن کے ساتھ بھی مسئلے ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں ٹائم پہ گاڑی کا گئر آئل چین کرنا پڑتا ہے فورٹی کے میرے خیال سے فورٹی تھوزن کلوی میٹرز کے پاس گئر آئل چین کرنا پڑتا ہے ہمیشہ کمپنی کے پاس جائیں اور ریکومنڈڈ آئل پتا کریں اور کوشش کریں گر کمپنی سے اچھے نہیں کروا سکتے ہیں تو کمپنی سے کروائیں لیکن ریکومنڈڈ آئل جو اس کی مینور پہ لکھے ہوئے ہیں وہ یوز کریں کسی لوکل میکنک کے کہنے پہ اس کے آئل نہ چین کریں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ اگر آپ اس گاڑی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور گاڑیوں سے ریلیٹڈ میں اور ویڈیوز بھی بناتا رہوں گا انشاءاللہ کیونکہ یہ بھی یہی کام کرنا ہے لیکن اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کسی اور میرے پاس ایک کلٹس ہے ایک ویڈیوز بناتا ہے اور ایک ایک سلائی بھی ہے ایک سلائی میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے وہ بوکنگ پہ ہے تو کلٹس کے ویڈیوز بناتا ہے کے حوالے سے آپ کونسی ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے تو وہ مجھے ضرور بتائیں اس کے علاوہ گاڑیوں کے لیٹر آپ کونسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ریویو بناو اب یوٹیوب پہ اتنا ریویو گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں کیا اب قرآنی کلٹس کا یا نئی کلٹس کا میں کیا ریویو بناو کیا نئی چیز بتاؤں وہی ساری چیزیں بتانے کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں ان کے بارے میں کئی اور چیز آپ پوچھنا چاہیں تو ہم کو یزود بنا دیں کہ اس کاری کے بارے میں یہ ویڈیو بنا دیں تو وہ ہم ضرور بنا لیا کریں گے تو تھینکیو سو مچ آپ لوگوں نے ضرورت سے زیادہ پیار دیئے ایسے ہی پیار کرتے رہا کریں تو سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ